ہلو فرنڈز میں رضیت سالاتھی آپ کا سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے بارے میں جو ایک ریزننگ کا ٹاپک ہے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں یہ پی او پی پری کے اندر پوچھے جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں پانچ نمبر کا یہ پوچھا جا سکتا ہے پانچ کوشنز آئیں گے پانچ نمبر کے اور کلرک کا اگر اگزام ہوتا ہے سنگل اگزام تو اس میں بھی پوچھا جائے گا اگر پری اور مینز ہوں گے تو پری میں اس کا پوچھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں مینز میں بھی پوچھا جاتا ہے لیکن وہ الگ طریقے سے پوچھا جاتا ہے یہ جو میں آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں ٹو ٹائپ کی کوڈنگ ڈی کوڈنگ آتی ہے یہ بیسک والی ٹائپ ہے اور یہ جو ٹائپ ہے یہ پری کے اندر پوچھی جاتی ہے تو میں اس کا بہت ایک آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا کرنے کا آپ اس کو دیکھئے گا اس کوشن کے اندر ہوتا کیا ہے آپ سے آپ کو گیون کیا ہوتا ہے پہلے میں یہ بتاتا ہوں گیون ہوتا ہے جسے live today like last ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک line ڈی ہوئی ہے جس کا کوڈ کر کے جس کو کوڈڈ فارم میں لکھا گیا ہے r a m u k e p a اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ live کا کوڈ ہوگا r a today کا ہوگا m u like کا ہوگا p e last کا ہوگا k a ضروری نہیں ہے ایسا ہو یہ random ہو سکتے ہیں کہ live کا r a m u p e k میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم ایسے نہیں بتا سکتے تو یہ آپ کو نکالنا پڑتا ہے usually ہم اس کو کیسے نکالتے ہیں یہ دو پہلی دو line کو پکڑیں گے ہم اس میں common دیکھیں گے جیسے live live common ہے پھر دیکھیں گے یہاں پہ کونسا اس کا کوڈ common آتا ہے جیسے r a یہاں پہ نہیں m u یہاں پہ p e یہاں پہ ہے p e آ گیا تو live کا ہوگیا p e ہمیں ایسے پتا لگتا ہے یہ جو طریقہ ہے usually ایسے کرتے ہیں بہت سارے students یہ جو طریقہ ہے یہ آسان questions کے اندر بہت اچھا ہے لیکن جب question تھوڑا سا level question کا بڑھتا ہے تو یہ طریقہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے کبھی کبھی either or کا case آ جاتا ہے question میں جن کو اس کے بارے میں coding decoding کے بارے میں جانکاری ہوگی ان کو either or کے cases کے بارے میں پتا ہوگا جن کو نہیں ہوگی کوئی بات نہیں آپ ہمارے ساتھ join کیجئے ہم آپ کو پورا کا پورا بتائیں گے اب بات آتی ہے کہ جو طریقہ ہے proper اس کو کرنے کا وہ کس طرح سے کیا جائے دیکھئے میں آپ کو ایک بڑا آسان طریقہ بتاؤں گا جسٹ دھیان سے ایک بار اس کو سمجھنا اور ایک بار خود کر کے دیکھنا آپ کوئی بھی question کیا magazine سے کیا internet سے کیا کسی book سے آپ میرے والے طریقے سے کر کے دیکھو آپ کو کبھی coding decoding میں اس والے type کے اندر کبھی problem نہیں آئے گی دھیان سے دیکھنا طریقہ طریقہ کیا ہے سب سے پہلے یہ جو یہاں پر لکھا ہے جتنی بھی لائن ہے ایک لائن دو لائن تین لائن اور چار لائن چار لائنیں لکھی ہوئی ہیں انگلیش میں یہ decoded form ہے اور یہ چار ہے جو لائنیں یہ coded form ہے آپ پہلے decoded form کو لکھنا ہے آپ نے کیسے دیکھئے پہلی لائن کو live today like last کو لکھئے live today like last ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی ارام ارام سے کروا رہا ہوں سمجھانے کے لئے لیکن جب آپ اس کو exam میں کریں گے آپ تیز ہاتھ چلائیں گے تو یہ بہت زیادہ time saving ہے آپ چاہے اپنے والے طریقے سے بھی ایک بار کرنا پرانے طریقے سے اور اس طریقے سے بھی کرنا stop watch لگا کے آپ کو خود پتا لگ جائے گا کون سے والے طریقے میں زیادہ time بچتا ہے I can bet یہ والا طریقہ زیادہ اچھا ہے اگر کوشن تو آسان آتا ہے تو وہ والے طریقے سے اور یہ والے طریقے میں زیادہ فرق نہیں آئے گا لیکن اگر کوشن like a king ہے نا تو آپ نے live like a king کیسے لکھنی ہے سب سے پہلے live آپ نے اوپر دیکھنا ہے کیا live کہیں لکھا ہے ہاں یہ لکھا ہے تو اس کے نیچے ڈالو inverted goma live اگلا ہے like like ہے ہے یہاں پہ like بھی ہے تو اس کے نیچے بھی آ گیا inverted goma like a king a king نہیں ہے اوپر تو a لکھنا ہے یہاں پہ اس کے نیچے نہیں لکھنا ہے الگ لکھنا ہے اور یہ آ گیا king چاروں ورڈز آ گئے اب ایک اور لائن کھینچی جائے ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری لائن پہ ہو be like last king be آپ کو یہاں کئی دکھ رہا ہے نہیں یہاں دکھ رہا ہے نہیں تو یہاں پر الگ سے لکھو کسی کے نیچے نہیں لکھنا ہے دھیان رکھنا ہے be like last king like دیکھو یہ رہا like تو اسی like کے نیچے inverted goma like last ہے اگلا والا word last یہ رہا تو یہ رکھا last king ہے last word تو king ہے یہاں پہ تو اس کے نیچے آ گئے a good day today a کہاں پہ یہ رہا تو یہاں پہ inverted goma a good کہاں پہ ہے good نہیں ہے تو لکھ لی جیے day day کہیں دکھ رہے نہیں دکھ رہے لکھ لی جیے today today یہ رہا تو today کے نیچے آ گئے inverted goma that's it decoded جو form تھی ہم سارا کر چکے ہیں اب ہم نے coded form کو same اسی پیٹرن میں لکھنا ہے i hope آپ کو پیٹرن سمجھ آیا ہوگا اگر نہیں آیا ہو دوبارہ سے دیکھئے اسی کے اندر ویڈیو کو rewind کر کے آپ کو پتا لگ جائے گا same چیز اب آپ نے coded form میں کرنی ہے دیکھئے کیسے پہلی لائن کو r a m u p e k a کو لکھو as it is r a m u p e k a لکھ لیا کھینچی ایک لائن اس کے بعد s u k a p e k e s u کہیں دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا الگ سے لکھو s u دھیان رکھئے گا کسی کے نیچے نہیں لکھنا ہے الگ سے لکھنا آگئے k a k a یہ ہے تو inverted کاما آئیں گے p e یہ رہا p e تو inverted کاما آئیں گے k e k e کہیں بھی نہیں ہے تو الگ سے k e کو لکھیں گے اب ایک اور لائن کھینچیں گے اب تیسری والے پہ آتے ہیں p e کہیں دکھ رہا ہے آپ کو یہ رہا p e inverted کاما آگئے n a n a کہیں دکھ رہا ہے آپ کو نہیں تو الگ سے لکھ لیجیے k e k e کہیں پہ دکھ رہا ہے یہ رہا تو اس کے نیچے inverted کاما آگئے r a r a کہاں پہ ہے یہ رہا تو اس کے نیچے inverted کاما آگئے یہ چاروں کا چاروں ہو گئے ایک اور لائن کھینچیں گے اب اس لائن کو دیکھئے d a k u m u s u d a کہیں دکھ رہا ہے آپ کو نہیں دکھ رہا ہے تو d a لکھ لیجیے k u کہیں دکھ رہا ہے آپ کو م u کہیں دکھ رہا ہے آپ کو یہ رہا m u تو یہ آگیا m u s u کہیں دکھ رہا ہے یہ رہا s u تو آگیا s u that's it اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جب آپ نے اتنا کر دیا تو کوئی pen نہیں کوئی دماغ نہیں بہت سمپل سا ہے اب آپ نے اس کو صرف میچ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ دیکھئے سب سے پہلے اگر میں بات کرتا ہوں live کی live کو آپ دیکھو live کے نیچے کتنے inverted کاماز ہیں صرف ایک ہی inverted کاماز ہیں آپ سپوز ایسے کر لو یہ first number ہے یہ second number row ہے اس طرح کر کے روز آ رہی ہیں پہلی row کے اندر ایک ہی inverted کاماز ہے live کے نیچے اب آپ یہاں پہ دیکھئے کہ یہ ایسا کون سا code ہے جس کے نیچے صرف ایک inverted کاماز ہے اور پہلی row کے اندر جیسے r a r a کے نیچے بھی یہ first row ایک ہی inverted کاماز ہے ہم کو چاہیے first میں m u کے نیچے بھی a کے لیکن وہ third میں p e کے نیچے دو inverted کاماز ہے k a is the only code جس کے نیچے صرف ایک inverted کاماز ہے اور وہ first row کے اندر ہے یعنی کی live کا code آگیا k a ھیک ہے clear ہوا اسی طرح سے اگر ہم today کو دیکھیں گے third column میں third row میں آتا ہے a کی ہے inverted کاماز third میں م u میں ہے باقی تو کسی میں نہیں ہے third میں جائیے m u میں مل جائے گا تو اس کا ہو گیا m u وہی چیز like کی اگر بات کرو دو inverted کاماز ہے p e کے نیچے دو ہے تو اس کا ہو گیا p e اور last کا second والے میں ہے a کی inverted کاماز تو اس کا ہو گیا r a تو یہ ہو گیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ code پتہ لگ گئے اسی طرح سے a اور king دو ہی ہیں یہاں پہ دیکھئے su اور ki دو ہی ہیں یہاں پہ a کے نیچے ایک inverted کاماز ہے تیسری والی رو میں تو su کے نیچے ایک inverted کاماز ہے تیسری پہ تو su ہو گیا اس کا a کا اور k e جو ہوگا وہ ہوگا king کا اسی طرح سے na اگر آپ یہاں پہ دیکھو na یہاں پہ ہے b تو b کا ہو گیا na اب بات آتی ہے good اور day کی یہاں پہ دیکھئے اس کے نیچے کوئی inverted کاماز ہے نہ اس کے نیچے تو da اور ku اس کا ہوگا either da اور ku same da کا بھی either da اور ku options میں تو آپ سے اسی طرح سے question پوچھے جائیں گے آپ اس کا answers کر سکتے ہیں جب آپ کو سارے کے سارے coding in codes decoded آپ نے codes decode کر لیا ہے جب تو آپ کو کوئی problem نہیں آئے گی آپ کو easily attempt کر سکتے ہیں i hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا thank you friends